اسم و اجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا پہلا پیغام اسی فرمے میں محمد خزوزی حضرت مولانا سادن نجیب دامت برکاتہوں کو میں عرض گزارش درخواست گزار ہو کہ آپ ہم تمام سامعید کے سامنے آئے اور اپنی قیمتی اور نادر نادر باتوں سے ہم تماموں کو نوازیں الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو نستعینو نستغفر ونؤمنو بی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هدی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیبنا وانا وسندنا وامامنا ومولانا محمد صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبرک بالقرآن فانه کلام اللہ او کما قال علیه صلاة و سلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد یا رب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے مذہب میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں فضل خدا سے صاحب زیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا ان کو جلا سکے گی نہ تو زخ کی آگ بھی محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دولارہ حافظ قرآن ہو گیا بس ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا دو زخم جن کے جانے کا اعلان ہو گیا بڑا خوبصورت جلسہ بڑا خوشکوار ماحول آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اخبار سے موبائل سے جب فرصت ہوگی تب قرآن پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ کے دماغ کو بھی تٹول کر کے سوال سے اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا سوال پہلا ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کیسے پتا چلے گا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے قرآن پر تین حملے ہوئے قرآن کی حفاظت کس نے کی کیسے کی یہ میرا تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے مدرسے کا چار احسان ہمارے اوپر وہ پہلا اور دوسرا تیسرا آخری احسان کیا ہے مدرسہ ہمارے سامنے ہیں اس کے ہاتھے میں ہم لوگ جلسہ سننے ہیں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے مدرسہ باقی کیسے رہے گا تین کام کرنے پڑھیں گے وہ تین کام کے آئیں وہ کمل بیداری کے ساتھ سنیں گے عمل کے کان سے سنیں گے عمل کے ارادے سے سنیں گے جلسے کو کامیاب کر کے اٹھیں گے دعا تک ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا کیسے پتا چلے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تین طرح سے پتا چلے گا سب سے پہلی وجہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کا کوئی کاپی لاہی نہیں سکا دوسری قرآن کو کوئی مٹا ہی نہیں سکا تیسری چیز سائنس آج آئی قرآن پہلے آیا سائنس قرآن کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکا سائنس قرآن کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکا قرآن اللہ کی کتاب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ زندہ ہے اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں تو یہ مردہ ہے یہی وجہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاتا کیسے پتا چلے گا کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے قرآن سے تعلق ختم تو خدا سے کوئی تعلق ہے کیسے پتا چلے گا کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں قرآن کی تلاوت ہے قرآن پر عمل ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ قرآن پر عمل ہے اس کا صاف اشارہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تین حملے قرآن پر ہوئے سب سے پہلا حملہ ہوا بارو سو سنتاون اس بھی نہیں بغداد میں ہوا سارے قرآن کو مسجدوں سے لائبریری سے نکال کر کے دریاں میں ڈال دیا گیا قرآن باقی کیسے نہ اس کی حفاظت کس نے کی دوسرا حملہ ہوا ہندوستان میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں تین لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیا گیا قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی تیسرا حملہ ہوا روس کی سرزمین پر انیس سو سنتیس میں کوئی اگر قرآن پڑتا تھا اس کو جیل جانا پڑتا تھا کوئی اگر قرآن یاد کر لیتا تھا اس کو فانسی کے پھندے سے لٹکنا پڑتا لیکن قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی درزی کی دکان پر مدرسے کے بچے سلائی سیکھنے کے بہانے سے جاتے تھے اور دو چار آیت یاد کر کے واپس آ جاتے تھے دشمنوں کے ملک میں جس میں فانسی کی صدا ہوتی تھی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے اس مدرسے کا چار احسان ہمارے اوپر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا اس مدرسے کا دوسرا احسان اگر یہ مدرسہ باقی نہیں ہوتا تو ہم انسان بھی نہیں ہوتے داڑی ٹوپی تو دور کی باب ہیوان سے بھی بتر ہوتے یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو نکاح بھی ختم ہو جاتا بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جیسے غریب لوگوں کو فریم تعلیم نہیں ملتی میں آپ کے سامنے بیٹ کر کے بیان سنا رہا ہوں میرا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا میرے ماں باپ کا تھوڑا پیسہ خرچ ہوا آپ کا چندہ تھا مدرسے کا حسان تھا میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے بیان سنا رہا ہوں اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریبوں کوئی بچوں کو فریم تعلیم نہیں ملتی مدرسہ باقی کیسے رہے گا صرف آپ کو تین کام کرنے پڑیں گے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پڑھانے والے کی تعظیم کرنی ہے توہیم نہیں کرنی ہے انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کرنا ہے انشاءاللہ وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیے ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں ہر دم محبتوں کا اظہار مدرسوں میں گفتار مدرسوں میں کھردار مدرسوں میں دن بھر تلاوتیں ہیں دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں پہلا پیغام ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو جو کام میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بنائیے پروفیسر بنائیے پہلے اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم سے مسلمان بنائیے آپ کے بچے کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا بچہ انسان بھی باقی رہے گا دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا بچے کی خوبی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ماں اس کو جب مارتی ہے تو بچہ ماں ہی سے لپٹتا بچے کی خوبی دکھا رہا اسے پتا ہے کہ آج میری ماں مجھ سے ناراض ہے مجھ کو مار رہی ہے لیکن برسہ برس سے مجھ کو محبت کے آگوش میں پالا آئے بچہ کو ماں مار رہی ہے وہ ماں سے دور نہیں بھاگ رہا ماں ہی سے لپٹتا بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ہر وقت ہر جگہ اپنی ماں ہی کو پکارتا چھوٹا بچہ محصول جہاں بھی پکارے گا اپنی ماں کو پکارے گا جبکہ وہاں ماں موجود نہیں ہے ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہمیں اپنے خدا کو پکارنا چاہیے کہ نہیں تیسری بات دکھانے کے لئے جا رہا ہوں بچے کی اگر کوئی خواہش پوری کرنی ہے وہ رو کر کے اپنی بات بنواتا بی بی سی لندن شروع ہو گیا جب تک ماں باپ اس کی خواہش کے آگے سرے تسلیم خم نہیں کریں گے یہ ریڈیو بند ہونے والا نہیں ہے اگر ہم بھی اپنی بات رو کر کے خدا سے منوالے والے ہو جاتے تو کہاں سے کہاں پہنچا بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں کڑور پتی کا بیٹا ہے عرب پتی کا بیٹا ہے لیکن زمین پر ہی بیٹھتا ہے بچے کو تکبر ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہمارے سینے سے تکبر نکل جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے بچے کی تیسری خوبی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں بچہ مٹی سے کھیلتا ہے جب اس سے تھک جاتا اس کو توڑ دیتا ہے اس کے سامنے کھیلونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اسی طرح دنیا کی قدر و قیمت اگر ہمارے دل سے نکل جائے تو اللہ آخرت کو سوار دے بچے کی خوبی دیکھیں گے آپ جو بھی ہاتھ میں آئے گا موں میں ڈال دے گا جو بھی ہاتھ میں آیا موں میں ڈال لے گا کوئی فیشن نہیں ہے کوئی تکلف نہیں اتنی سادگی ہے اگر ہم فیشن سے نکل جائیں سادگی پر آ جائیں تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا بچے کی آخری خوبی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں بچہ پل میں جھگڑا کرتا ہے دشمن ہو گیا پل میں جھگڑے کو بھول جاتا ہے پھر دوست بن جاتا ہے اگر ہم آپسی جھگڑے کو بھول جائیں تو اللہ ہماری منزل کو بلکل آسان کر دے گا قریب کر دے گا دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ملا مال کر دے گا ایک بچہ سامنے ہے اسکول میں چھٹی ہو رہی ہے سامنے سے نکل لہا ہے حضرت تھانوی سامنے سے گزر رہے ہیں اس بچے کو روک کر کے سوال پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلیش اچھی ہے تو بچہ جواب دیتا ہے کہ حضور عربی انگلیش سے زیادہ اچھی ہے کہا کیوں کہ اس لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا انگلیش میں نازل نہیں ہوا میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں آپ اپنے بچے کو ماسٹر بھی بنا سکتے ہیں اور اسی بچے کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں طریقہ بالکل آسان ہے پانچ سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائی جب وہ پانچ سال اسکول میں پڑھ لے اب اسکول سے ہٹا کر کے اس کو صرف تین سال کے لئے مدرسے میں داخل کر دیجئے تین سال کے اندر وہ حافظ قرآن ہو جائے گا اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاکو تیز ہوتا ہے اب جو تین سال کا گئت ہوا آپ ٹویشن کرائیے سارے بچے کو وہ پیچھے چھوڑ دے گا سب سے آگے نکل جائے گا کیوں جس کے لئے قرآن آسان اس کے لئے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ قوم کا بچہ مدرسے میں ہوگا اپنا بچہ صرف اسکول میں ہاتھ اٹھا دیجئے بالکل صحیح جا رہا ہے عدیر تک آپ لوگ مکمل دماغ سے بیدار نہیں ہیں خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو 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 خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو سائنس ٹکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہر و داتین میں ہاتھا ہیر بھی بناو پہلے تو انہیں یار مسلمان بناو خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو تاجر بناو شوق سے افسر بھی بناو اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناو پر اپنی مغفرت کا سامان بناو خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو بچوں کے حوالے سے پیغام نکل گیا خدا کی مہربانی اپنی نادانی کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے سننے کے لئے مکمل تیارت جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ آپ کی بیداری ایک منٹ میں محسوس ہو جاتی ہے دیر سے ہاتھ اٹھتا ہے تو محسوس ہوتا کہ آپ تھک گئے ہیں جلد بازی سے ہاتھ اٹھتا ہے تو پتا چلتا کہ آپ آپ کا حافظہ سلامت ہے آپ کا حوصلہ سلامت ہے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے جلسہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل لہا ہے محبت کے ساتھ سن رہے ہیں آپ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے تھی آنزہ سنیے گا چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے لیکن جو اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے اسی کے لئے جو ابھی نہیں دے رہا جب بڑا ہوگا تو ملے گا اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا یہ بچے کی نادانی ہے جس دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کو اپنی دولت سمجھتے ہیں اور جس جنت کو اللہ نے ہمارے لئے اپنے پاس رکھا اس کو اپنی دولت ہی نہیں سمجھتے ہیں بچے کی نادانی ہماری نادانی براہتا ہے دوسری بات دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان جو سنیے گا بچہ چاکو کو پکڑنا چاہتا ہے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے ماں اس سے چھنتی ہے وہ ماں کے موپر تماشا مار دیتا ہے ماں ہس کر مسکرا کر کتال دیتی ہے کیوں یہ نادانی سے پتا ہی نہیں ہے اس چاکو کا نقصانی سے ہی ہونے والا ہے ہمارے خدا کو پتا تھا کہ حرام میں نقصان ہے اس لئے کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے تیسری بات کو دیکھئے چھوٹا بچہ ماں اس کو گسل دے رہی ہے نہا رہی ہے بچہ رو رہا ہے چلا رہا ہے نہانا نہیں چاہتا ہوں ماں اس کو نہا رہی ہے لیکن ماں اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کیوں ماں کو پتا ہے کہ جب تک یہ نہائے گا نہیں میل کچھل صاف نہیں ہوگا جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں روتے ہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جب تک ہم رویں گے نہیں گناہ کا میل کچھل صاف نہیں ہوگا ایک بات تجربے کی آپ دیکھ لیجئے پندڑے میں آج تک آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا پندڑے میں آج تک آپ نے کوہ کو نہیں دیکھا ہوگا پندڑے میں چاہے اڑیسہ سے لے کر کے بہار بہار سے لے کر کے بنگال تک کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے پندڑے میں کس کو پالتے ہیں توتہ کو پندڑے میں کس کو پالتے ہیں بلبل کو کیوں آواز اچھی ہوتی ہے یہ آواز کیوں اچھی ہوتی ہے کہ وہ بلبل رو رہی ہے کہ میں گھر سے دور ہوں قید میں ہوں آزاد نہیں ہوں وہ توتہ رو رہا ہے میں گھر سے دور ہوں آزاد نہیں ہوں گھر والے کو اچھا لگتا ہے جب خدا کا بندہ مسیبت میں ہوتا ہے وہ روتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے تین بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس دنیا میں گور کریں گے آپ گریبی ہے اور رہے گی کیوں؟ اس کا راز بتا رہا ہوں گریبی اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کی نعمت کھائے تو نمک حرامی نہ کرے نام لے بیماری کیوں ہے؟ کبھی بھی بیماری ختم نہیں ہوئی قیامت تک یہ بیماری باقی رہے گی کیوں؟ یہ بیماری اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے آپ نے آج تک کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ موت نہیں ہے موت ہے قیامت تک رہے گی کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے ہمارے آخرت کے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ دوزخ بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کیوں؟ یہ دوزخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا کا بندہ خدا سے ڈرنے والا ہو جائے خدا کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جنت کیوں ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا جنت اس لیے ہے تاکہ نبی کے امتی کو نبی کا دیدار ہو جائے ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں ابھی آپ نے دیکھا جلسہ ہو رہا تھا چندہ چلہا تھا جس کی جیب میں پیسہ تھا جس کو اللہ نتین توفیق دی اس نے لا کر کے دے دیا چھوٹا نوٹ تھا چھوٹا نوٹ دیا بڑا نوٹ تھا بڑا نوٹ دیا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی جیب میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہوگا وہ بیچارے حسرت کے مارے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں لوگوں کے حوالے سے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا کہ امیروں کے پاس تو روپیہ پیسے کی دولت ہے غریبوں کے پاس کون سی دولت ہے جو دولت غریب کے پاس ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے مجھے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ جب غریب کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کرے گا تو اس سے پوچھے گا کہ تم جب بھوکے تھے دنیا میں کون کھلاتا تھا جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تک اس نے پہنایا اس نے کہا فلا مالدار میرے پڑوس میں رہنے والا وہ مجھے کھانا کھلا دیا کرتا تھا کپڑا پہنا دیا کرتا تھا تو اللہ اس غریب سے کہے گا تم تنہا جنت میں مجھاؤ اس کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ غریب کے پاس دولت جنت ہے وہ خود جنت میں جائے گا دوسرے کو جنت میں لے کر کے جائے گا انشاءاللہ خدا کے فیصلے پر راضی رہیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ راحت میں شکر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مصیبت میں صبر کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے تو ہی دوا داروں میں شفا دے تو ہی دلوں میں آگ لگائے تو ہی دلوں میں آگ لگائے تو ہی بھبوئے تو ہی تیرائے تو ہی بیڑے پار لگائے چمکارے چمکارے کے مارے 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 کے پھر چمکارے پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے مار میں بھی ایک تیری مزا ہے خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام نکل گیا صیرت کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لئے بیٹھے تین منٹ میں وہ بھی گزر جائے گا سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ شادی کے بعد داڑی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ کی ہر چوڑی پکڑی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں بہت خوبصورت پیغام دستار بندی کے حوالے سے آپ باراتی ہیں اور اس باراتی کے دلہ یہ دو حافظ بیٹھے ہوئے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی شفاہ سے اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائیں دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا سیرت کا جلسہ ہے ہمارے نبی کو میراج ہوئی ہے دو وجہ سے ہوئی ہے اللہ کو دکھانا تھا کہ دنیا نے جس کو زلیل کرنا چاہا دیکھو ہم اس کو عزت کی چھوٹی پر لے کر کے آئے عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی کسی کو زلیل نہیں کر سکتا اور ہمارے نبی میراج میں کہاں گئے عرش میں گئے عرش پر گئے عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں بتانا تھا کہ اس نبی کے بعد کوئی آخری نبی نہیں اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہمارے نبی صرف دس سال کے اندر پورے عرب کے اندر اسلام پھیلا دیا تین سو تیرہ آدمی کو لے کر کے پورے عرب کے اندر اسلام پھیلایا کیوں تین کام کیا محبت کی نفرت نہیں کیا معاف کیا بدلہ نہیں لیا مسئیبت میں کام آئے مدد دی تنہا نہیں چھوڑا تین کام کی وجہ سے ہمارے نبی نے تین سو تیرہ لوگوں کو لے کر دس سال کے اندر پورے عرب کے اندر اسلام پھیلا دیا تیسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو فتح مکہ سے پہلے لوگ تھے وہ مسلمان کم ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے راز کیا تھا لوگ یہ جاننا چاہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو مکہ فتح ہوگا جب مکہ فتح ہوگیا کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی یہ جھوٹے نبی ہو نہیں سکتے سچے نبی ہے اس لئے مکہ فتح ہوگیا ایک بات بہت خوبصورت ہے آپ کی خدمت میں آ رہی ہے عرب کی سب سے مالدار عورت نے ہمارے نبی غریب سے نکاح کیوں کیا ان کو پتا تھا کہ آخری نبی کا دور چل لہا ہے کوئی جوان آخری نبی بنائے جانے والا ہے اور نبی کی خوبی کسی اور کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی ہمارے نبی کے اندر نظر آ رہی تھی اس امید پر مالدار عورت نے غریب جوان سے نکاح کر لیا چوتھی بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ آپ کے علمے میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے دھیان سے سنیے گا قرآن نے ہمارے نبی کو چاند نہیں کہا چراک کہا تھک گئے ہو تو چلے جاؤ پیشاب لگ رہا ہے تو جلدی سے چلے جاؤ لیکن چین سے بیٹھو اللہ ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے عدب سے ہنر سے سرفراز فرمائے دھیان سے سنیے گا ہمارے نبی کو چاند نہیں کہا چراک کہا گیا چاند بھی روشن ہوتا ہے چراک بھی روشن ہوتا ہے لیکن جو خوبی چراک کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے ایک چراک سے دوسرا چراک روشن ہوتا ہے ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا اس لیے نبی کو چراک کہا گیا چاند نہیں کہا گیا دوسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں عرب میں جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے اونٹ ہوتا ہے لیکن یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے اونٹ کبھی نہیں چرائے بکری چرائے راز کیا ہے اونٹ چرانا آسان ہے بکری چرانی بہت مشکل ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی ہے اس کو جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اس پر پہرے لگانا پڑتا ہے بھیڑی ایک حملہ ہوتا ہے اس سے بچانا پڑتا ہے امت کو جوڑنا تھا شیطان بھیڑی ایسے بچانا تھا اس لیے پہلے بکری چروائی اس کے بعد نبی بنایا ایک بات آپ کے لئے حیرت انگیز ہے آپ مکہ جا رہے ہیں لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے آپ مدینہ جا رہے ہیں لاکھوں کبوتر نظر آئیں گے بیابان میں سنسان میں جہاں آبودانہ نہیں لاکھوں کبوتر کہاں سے آگئے اللہ مزرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب غار سور میں نبی آئے تو نبی کے حفاظت میں کبوتر نے انڈا دیا تھا اس جوڑے میں اللہ نے اتنی برکت دی اتنی برکت دی لاکھوں کبوتر جو مکہ مدینہ میں نظر آرہے اسی جوڑے کی نسل آئے ایک بات آپ کو اور بتانے کے لئے جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ریشم ریشم کا کیڑا کڑوروں میں بکتا ہے لاکھوں میں لوگ خریدتے ہیں اس سے ریشم تیار ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں مکڑی ہوتی ہے ہم اس کو مارتے نہیں ہیں بھگا دیتے ہیں جالہ صاف کرتے ہیں مکڑی افضل ہے یا ریشم کا کیڑا افضل ہے تو لکھا ہے عالموں نے کہ مکڑی ریشم کے کیڑے سے افضل ہے کیوں نبی جب غار سور میں آئے تھے تو مکڑی نے جالہ لگا دیا تھا آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں سب کام پہلے ہوگا حج عمر آباد میں ہوگا ہاتھ اٹھا دیجئے دیکھیں اب اس کے بعد سوچئے کہ میں کہاں ہاتھ اٹھایا ہوں دھیان سے سنیے گا ادھر سے جو ہوا جاتی ہے ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ تھنڈی ہوتی ہے اور ادھر سے جو ہوا آتی ہے مدینہ سے ہندوستان یہ بہت گرم ہوتی ہے پچم کی ہوا ہے گرم ہوتی ہے پورپ کی ہوا ہے تھنڈی ہوتی ہے ایک پنڈی جی تھے ہندوستان کے ان کا نام تھا پنڈی دھیانن جی انہوں نے مزاک سے حضرت نانوٹوی سے پوچھا مولی صاحب آپ مدینہ مدینہ رٹھتے رہتے ہو مدینے سے جو ہوا آتی وہ تو گرم ہوتی ہے اور ہندوستان کو بھول جاتے ہو ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے دعا کیجئے حضرت رانو تیوی کے لئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا کہ پنڈی جی بات یہ ہے کہ جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ تھنڈی اس لئے ہوتی ہے وہ مارے خوشی میں جاتی ہے کہ نبی کو دیکھنے کے لئے جا رہی ہے نبی کے روزے پر حاضری دینے کے لئے جا رہی ہے خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے لئے جا رہی ہے مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیٹ تک گرم ہو جاتی ہے لیکن جو ہوا مدینہ سے ہندوستان آتی ہے اس کو گم ہوتا ہے کہ نبی سے جدا ہو رہی ہے نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہے گم کے مارے وہ سر سے لے کر کے پیٹ تک گرم ہو جاتی ہے شوق و نیاز و ایجز کے سانچے میں ڈھل کے آ یہ کوچھے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ امت کے اولیاء بھی عدب سے ہے دم بخد یہ بارگاہ سرورے دی ہے سمل کے آ شوق و نیاز سوزو تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کے آگ میں عشق نبی کے آگ میں تائب پگھل کے آ عشق نبی کے آگ میں بہت اچھا جلسہ بہت خوبصورت ماحول میں تین پیغام تیزی کے ساتھ نکل گئے اللہ اس پیغام کو قرآن کی عظمت کے حوالے سے قبول فرمائے چوتھا پیغام بوڑھے اور بزرگی کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے دیان سے بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بلکل چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں آ رہا اللہ کری قبول ہو جائے جب آدمی بڑھا ہوتا ہے تو حدیث کہتی ہے دو چیز ان کے اندر جوان ہوتی لالچ اور لمبی امید خوش نصیب کون ہے بدنصیب کون ہے جس کی عمر لمبی ہے عمل اچھا ہے یہ آدمی خوش نصیب ہے عمر تو لمبی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے بدنصیب ہے یہ پورا مجمع جانتا ہے جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ جاہل ہے لیکن اسلام کی اسطلاح میں اس کو جاہل نہیں کرتا اسلام کی اسطلاح میں جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے اور مہا جاہل کون ہے جو تمام جاہلوں کا سب سے بڑا سردار ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے ہر انسان کے تین بھائی ہیں دو بھائی ساتھ نہیں دیں گے انسان مر جائے گا اس کی دولت گھر میں رہ جائے گی وہ قبرستان پہنچ جائے گا یہ دولت ساتھ نہیں جائے گا دوسرا بھائی ساتھ نہیں دے گا یہ رشتہ دار دو مٹھی مٹھی دیں گے اور الٹے پاؤں اپنے گھر آ جائیں گے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے تیسرا بھائی ساتھ دے گا وہ انسان کا عمل ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہی انسان کے کام آئے گا قبر میں ساتھ جائے گا ہر انسان تین انسان ہیں جن کی عزت میں اللہ کی عزت چھپی ہوئی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرنے والا اگر اس کی کوئی عزت کرتا ہے تو اللہ کی عزت ہے حافظِ قرآن اگر کوئی ان کی عزت کرتا ہے تو اللہ کی عزت ہے اللہ کا کلام ان کے سینے میں محفوظ ہے اور ایسا بوڑھا جوانی سے بڑھا پے تک نیک ہے نیکی میں داڑھی پک گئی سر کے بان لگ گئے ایسے بوڑھے کو کوئی اگر عزت دیتا ہے تو اللہ کو عزت دینے کے برامر ہے تین آدمی پر اللہ کی لانت ہوتی ہے بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے اللہ کی لانت غریب ہو کر کے سر اٹھائے تکبر کرے اللہ کی لانت بوڑھا ہو کر کے نافرمانی کرے اللہ کی لانت میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں جیب میں پیسہ موجود ہے لیکن آدمی ہاتھ سے نکال کر کے چندہ نہیں دے رہا ہے کنجوسی کر رہا ہے کیوں حرام کما رہا ہے کیوں جہنم میں جا رہا ہے کیوں یہ راز آپ کو بتا رہو حدیث کی روشنی میں اگر آدمی کنجوسی کر رہا ہے تو بیوی بال بچے کی محبت میں راہِ خدا میں نکال نہیں رہا ہے پیسہ دے نہیں رہا ہے کیوں چہرہ آ رہا ہے بچے کا سامنے چہرہ آ رہا ہے بیوی کا سامنے بال بچے کی محبت میں بیوی کی محبت میں کنجوس ہو گیا اور حرام کیوں کما رہا ہے بیوی نے ادھر سے تانہ مارا بچے نے ادھر سے تانہ مارا لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم وہی کے وہی ہو تانہ سننے کی تاب نہیں لا سکا آنکھ بند کر کے کمانے لگا لوٹ کر کے لا رہا ہے کوٹ کر کے کھا رہا ہے بیوی بال بچے کی وجہ سے اور جہنم میں آدمی کیوں جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی تو کر کے آیا تھا بال بچے کی محبت نے نیکی کھالی نیکی برباد کر دیا بال بچوں نے اب خالی ہاتھ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو بیوی بال بچے کی وجہ سے جا رہا ہے آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں چھوٹا سا نمونہ شادی کا موقع ہے بیٹا خاموش ہے موہ میں پٹی لگائے ہوا باپ اس کی طرف سے وکیل ہے وقالت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ نے مجھے کیا قوید رکھی ہے میں تو حاجی آدمی ہو نمازی آدمی ہو سراپا نیک آدمی ہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چار چکہ دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا آپ ہی کی بیٹی آئے گی آپ ہی کا دامادہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے سامان نہیں چاہیے ہم کو کیا اس کی ضرورت ہے اگر ڈول ڈول سامان دے دیجئے گا ایک پر آرام آپ کی بیٹی کرے گی ایک پر آرام آپ کا داماد کرے گی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ جانور دے رہے ہیں تو بچے والی گائے دے دیجئے بچے والی بھینس دے دیجئے اس کا دودھ بھی آپ ہی کی بیٹی پیے گی ہمارا کیا ہے کیا فرق پڑ جائے گا کتنا بڑا سیانہ ہے کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ایک بھومیار تھا دنیا کو تھک کر کے جا رہا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں فرشتے کو بھی تھگنا چاہتا کہا کہ اببہ فرشتے کو تھگ لوگے کہا دو منٹ میں تم کو کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا نہیں قبر میں دفن نہ کرنا کہا کہ اببہ حضور نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو کہا کہ جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے کہ دیکھیں کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے انصاف سے بتائیے یہ گاڑی کس کو ملی بیٹی دماد کو یہ بھینس کس کو ملی بیٹی دماد کو یہ سامان کس کو ملا بیٹی دماد کو لیکن اس بدنصیب باپ کو کیا ملا نانا کی ہنڈی یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے اپنے آخرت پر بات کر رہا ہے کیا ملا سیاد میرے آشیاں کو توڑکے کس قدر مہنہ سے رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے چار دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن کہ دیا سیاد نے بس چل دو گل شن چھوڑ کے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا قرار ہو جو کسی کے کان نہ آسکے میں وہ ایک موشتے غبار ہو میرا رنگ ہو تو بگر گیا میرا یار مجھ سے بچھر گیا جو چمن خزان سے اجر گیا میں اسی کی پسلے بہار ہو جو چمن خزان سے اجر گیا تو بدی آلاتیں بیل بھرے جو پور اب پچھ جائے گا یا سود بڑھا کر لائے گا یا توڑا گھاتا پائے گا قزاق اجل کا رسپے میں جب بھالا مار گرائے گا دھند دولت نہ تھی پوتا کیا دھند دولت نہ تھی پوتا کیا ایک کمبہ کام نہ آئے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجار پیغام نکل گیا پانچوں پیغام مسلمانوں کے نام آ رہا ہے سننے کے لئے مکمل تیار ہیں جات کر کے کم سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے کیا مسیبت گلے لگی ہے لیکن آپ کا ساتھ خون ماف ہے گلتی کرتے جائیے آپ کی بیداری کو میں ٹھٹول لہا ہوں اور پیغام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پیغام کی حفاظت کرتے ہیں یا ذائع کرتے ہیں لیکن آپ کی پیشانی چمک رہی ہے اللہ کا شکر ہے دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو مقدر کو چمکا ہے دھیان سے سنیے گا پانچوں پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کیا رہا ہے اس اندوستان میں جس میں ہم لوگ جیتے ہیں بستے ہیں اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ اس اندوستان میں قوم ہے اس کا نام عیسائی سب سے کم سلمانوں سے بھی کم سکھ سے بھی کم سب سے زیادہ اقلیت میں کون سی قوم ہے اس کا نام ہے عیسائی قوم لیکن سب سے آگے علم میں کون ہے عیسائی سب سے آگے ہنر میں کون ہے آگے ہے عیسائی ان کی تعداد کم ہے ہماری تعداد زیادہ لیکن عزت ان کو جتنی مل لہی ہے وہ ہم کو حاصل نہیں کیوں ان کے پاس جتنا علم ہے ہنر ہے وہ ہمارے پاس نہیں دوسری بات دکھانے کے لئے جا رہا ہوں اس ہندوستان میں قوم ہے اس کا نام ہے سردار قوم سک قوم سردار قوم اب دیکھیں گے پگڑی والے کو داڑی والے کو پنجاب سے لے کر کے اڑیسا تک دیکھیں گے آپ اس قوم کے اندر دو خوبی ہے پہلی خوبی کیا ہے کہ کوئی بھی بھیک نہیں مانگتا دکھائیے اڑیسا سے لے کر پنجاب تک دکھائیے کسی بھی سردار کو آپ نے بھیک مانگتے ہو دیکھا بھیک نہیں مانگتا بھیک مانگتا ہو اگر کسی کو دیکھ لیا سیدھے جیل میں ڈاو جاتا اپنی قوم ان کی بھیک نہیں مانگتی اور ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ بھیک میں دادا کا الگ ریکارڈ ہے پر دادا کا الگ ریکارڈ ہے شاہ ہو کر کے بھی اپنا نام بادشاہ لکھ رہا ہے گدا ہو کر کے بھی اپنا نام بادشاہ لکھ رہا ہے خاندان کا آلوی ریکارڈ ہے اس قوم کے اندر حالت دیکھئے اس میں ایک بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے اور دوسری بار سب کچھ چھوٹ جائے داڑی نہیں چھوٹے گی پگڑی نہیں چھوٹے گی ہمارے جوانوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہ داڑی سے اُلجن ہے یہ پگڑی سے اُلجن ہے ان کی داڑی نہیں چھوٹتی پگڑی نہیں چھوٹتی ان کی تعداد کم ہماری تعداد زیادہ لیکن ان کو عزت زیادہ کیوں ملی ہوئی ہے انہوں نے دین دھرم کو پکڑ دیا ہے ہم نے چھوٹے تیسری قوم اس ملک میں بستی ہے اس کا نام ہے آدی واسی جھارکھن میں آپ دیکھیں گے ان کی سرکار ہے اور ہمارے ملک کی جو راشت پتی ہے وہ بھی آدی واسی ہے مرمر جس کا نام ہے وہ بھی آدی واسی ہے آدی واسی قوم کی دو خوبی ہے اس میں ماننے کا جذبہ ہے ہمارے ہاں جاننے کا جذبہ ہے امارت کو ہم جانتے ہیں جمعیت کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں سوفی صلی اللہ ان کے یہاں کیا ہے سردار نے جو بات کر دی گردن کر جائے گی لیکن بات نہیں کر سکتی ماننے کا ایسا جذبہ ہے دوسری خوبی کیا ہے اس کیا مجوریٹی ہے اتحاد ہے مصیبت اگر کسی بستی پر آئی ہے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہ ڈگگی بجاتا ہمارے یہ محرم کا ڈھول ان کے یہاں ڈگگی اور یہ ڈگگی کیوں بستی ہے کہ قوم پر مصیبت آئی ہے قوم پر حادثہ ہے تو سارے لوگ مسلح ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں لاتھی شوٹا تیر کمان لے کر کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قوم کے پر مصیبت ہیں قوم کی حفاظت میں یہ جان ہے قوم کی حفاظت میں یہ جہان ہے قوم کی حفاظت میں وہ جان جہان قربان کرنے کے لکھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری حالت کیا ہے کہ مسجد کے گیٹ پر لکھا ہے چوبیس نمبر نہیں آسکتا وہابی نہیں آسکتا مسجد کو بھی ہم نے بانٹ لیا جہاں کے شاہ و گدہ دونوں برابر ہو جاتے موزن کسی کا نام لے کر کے نہیں پکارتا صرف آزان دیتا ہے اس کو بھی ہم نے بانٹ لیا اور آخری بات آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دعا کیجئے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے لئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بردے انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج انہوں نے لکھا کہ پورے ہندوستان میں تین سماج کو ترقی ہو رہی ہے مڑواری ترقی کر رہا ہے مہتا ترقی کر رہا ہے گجر ترقی کر رہا ہے لیکن اس میں مسلمان نہیں ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مڑواری کے اندر دو خوبی ہے اس میں کوئی جو گرے گا اس کو سو مرتبہ مدد دے کر کے سوالیں گے اگر کوئی میں مڑواری حالات سے مار کھا گیا پیچھے ہو رہا ہے تو سب لوگ اس کی مدد کرتے ہیں ایک سو مرتبہ ناکام ہوگا ایک سو مرتبہ سنبھالیں گے اور ہمارے یہاں کوئی اگر نیچے گر گیا تو اس کو گالی دیں گے کوئی اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانک ہی چھیں گے اس لئے ہماری ترقی ختم اس کی ترقی برابر جاری ہے دوسری بان پکھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ کسی بھی عدالت میں جائیے زیلا کی عدالت میں جائیے ہائی کوٹ میں جائیے سپریم کوٹ میں جائیے وقیلوں سے پوچھئے کہ مڑواری کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے کہ نہیں آتا وہ دارچ بولیں گے نہیں آتا چون بھائی جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیتے ہیں عدالت میں نہیں جاتی اور مسلمانوں کا ریکارڈ دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دو ہزار گیارہ کی ریپورٹ ہے ایک زیلے کے اندر مسلمانوں کا صرف ایک کیس دوری ایک تیتیس تیتیس ہزار چل لے اس لئے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں صرف تین کام کیجئے آپ کل سے ترقی آپ کی شروع ہو جائیں گے ایک سال میں آپ کو دس سال کے برابر ترقی ہوگی مدد کریں گے تنہا نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ محبت کریں گے نفرت نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ معاف کریں گے بدلہ نہیں لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹی کی طرف داری میں دامات جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ شرم نہ ہم کو آسکی دیکھ اپنے آمال شرم نہ ہم کو آسکی دیکھ اپنے آمال کبھی تو اتنا سوچتا کبھی تو اتنا سوچتا کہے ہوا زوال کہے ہوا زوال جب سے بھولا مسلمہ اسلامی تعلیم اس کو تہشک کر دے ہیں کرتے سب تسلیم کرتے سب تسلیم بول گیا مسلم کہے نبی کریم کی راہ منزل کی چاہت گئی منزل کی چاہت گئی رستے ہوئے گناہ رستے ہوئے گناہ جوانوں کے حوالے سے بس آخری پیغام اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے آخری پیغام دس منٹ کا جلسہ آپ کا باقی ہے ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول میں آپ لوگ جلسہ سنڈیں جوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے خون کے آنسو آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہمارے جوانوں کی حالت ہے بلکل آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں فضیحت نہیں کر رہا ہوں بلکہ جوانوں کی فریاد میں آپ کو سلانے کے لئے جا رہا ہوں دیان سے اس کو سنیے گا ہمارے جوان تین چیزوں میں پیچھے تین چیزوں میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے تعلیم میں ہمارے جوان پیچھے سو میں صرف چار جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں اور چھانوے گول تجارت میں ہمارے جوان پیچھے سو میں صرف پانچ جوان تجارت کرتے ہیں پنچانوے گول نوکری میں ہمارے جوان پیچھے سو میں صرف دو نوجوان آئی ایس کی نوکری کر رہے ہیں سو میں صرف دو جوان آئی پی ایس کی نوکری کر رہے ہیں سو میں صرف دو جوان ریلوے کی نوکری کر رہے ہیں انٹھانوے گول جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے تین چیزوں میں ہمارے جوان بہت آگے نظر آئیں گے آپ کو جن میں پیچھے ہونا چاہیے دارو شراب میں بہت آگے آپ کو نظر آئے جانتے ہیں تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے سرکار کا چھے بلین ڈالر صحت پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے سرکار کا نو بلین ڈالر اور ہمارے جوان دارو میں کتنے پیسے کو بہاتے ہیں چار سو بلین ڈالر چار سو بلین ڈالر اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا ہم اپنے چال سے غریب ہوں گے ہمارا جوان کس میں آگے دکھانے کے لئے جا رہا ہوں زینہ کرنے میں آگے اسکول میں بچے آتے ہیں داخلہ لینے کے لئے ماں کا نام لکھاتے ہیں باپ کا نام نہیں لکھاتے ہیں کسی اسکول میں چالیس فیصد کسی اسکول میں اسی فیصد بچے آتے ہیں داخلہ لینے کے لئے ماں کا نام لکھاتے ہیں باپ کا نام نہیں لکھاتے ہیں تو ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا نام لکھاؤ باپ کا چاہے مردہ ہو چاہے زندہ تو بچے کا جواب سنیے کہ میں تو بدنصیب بچہ ہوں کہ ماں نے زینہ کیا ماں باپ کا قصور تھا سزا مجھ کو ملی مجھ کو ماں تو ملی باپ سے بھروبرا زینہ کرنے میں ہمارا جوان آگئے اور تیسری چیز آپ کو دکھانے کے لئے جارو کس میں ہمارا جوان آگئے گانے بجانے میں فلم دیکھنے میں آگئے ابھی ایک فلم آئی پیٹھان جب اڑیسہ کے جوان کو اڑیسہ میں ٹکٹ نہیں مل لہا تھا تو دلی فون کیا کہ وہاں ٹکٹ ہے اور جب وہاں ٹکٹ ملا تو اڑیسہ سے سفر کر کے دلی میں پٹھان جا کر گیا دیکھنے کے لئے فلم کا کیا نقصان ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہوں انیس سو چھانوے کی ریپورٹ ہے محمد یونوس نام کا آدمی اپنی بیٹی ہی کے عبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے اس کی بیوی کا انٹرگی آیا کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے عبرو اس لئے لوٹ لیا گندی فلم دیکھتا تھا اس پر شیطان سوار ہو گیا اپنے بیٹی ہی کے عبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے ابھی امارت کی ریپورٹ ہے تین لاکھ مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر بھاگ دیں پہلے لڑکہ لے کر کے لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا لیکن اب دستور بدل گیا لڑکی خود لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے تین لاکھ کی تعداد میں دوہدر بائیس میں تین لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگی کیوں بھاگی یہ رات آپ کو سنا رہا ہوں کلیجہ آپ کا موکہ آ جائے گا تین وجہ سے بھاگی مسلمانوں نے شادی کو تجارت بنا دیا جب شادی مہگی ہو گئی تو غریب بچیوں نے بھاگنا شروع کیا دوسری وجہ ماں باپ کو نوکری کرانے کا جوش ہوا اسکول میں داخلہ کرا دیا اس اسکول میں جس میں لڑکے بھی پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پیار محبت کے چکر میں لڑکی بھاگنا اور تیسری وجہ اس کریم ٹچ موبائل باپ نے ہاتھ میں دے دیا پکڑا دیا اور کس سے بات کر رہی ہے کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں باپ کو کوئی خبر نہیں سونے گھر میں بکری سوا سی لڑکی بھاگ گئی جانتے ہیں کیا ہوا اگر وہ لڑکی گنہگار ہے تو یہ سماج بھی ذمہ دار ہے یہ ماں باپ بھی قصر ہوا رہا ہے تین مثال پر پیغان کو ختم کر رہا ہوں اس ملک کا عرب پتی ہے امبانی اس نے کہا کہ مالدار بننے کے لیے کڑور پتی بننے کے لیے ڈاکٹر پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے امبانی خود ڈاکٹر نہیں پروفیسر نہیں لیکن تیس ہزار ڈاکٹر ان کی کمپنی میں کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس کو مالدار ہونا ہے وہ وقت کی قدر کر لیں وقت کو برباد ہونے سے بچا لیں اس سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا ایک جوان آیا حارون رشید کے دربار میں آیا سوئی گار کر کے دھاگے سے نشانہ لے رہا ہے کرتب دکھا رہا ہے دور میں سوئی کو گارا اور دور سے نشانہ لیا سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو رہا ہے ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی حارون رشید نے کہا کہ دس روپیہ انام میں دو دس جوتے مال اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جوتا کیوں پڑ رہا ہے تو بادشاہ نے بتایا کہ اس جوان نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا بیکار کام میں برباد کر دیا پڑھائی لکھائی میں اگر یہ جوانی کو لاتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا اس لیے دس جوتے مال ایک عورت کو عشق ہو گیا ایک جوان سی اس کو اپنے دروازے کے اندر لیا دھوکے سے دروازہ بند کر دیا جوان سے فرمائش کی دیکھو اگر تم کو جان بچانی ہے آبرو بچانی ہے تو تین گناہ میں کوئی ایک گناہ کرنا پڑے گا مجھ سے زنا کرنا پڑے گا اور یہ معصوم بچہ اس کو قتل کرنا پڑے گا یا ایک گلاس دارو پینی پڑے گا اس جوان نے سوچا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے زنا کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ معصوم کو قتل کروں گا اس نے سوچا کہ یہ گلاس دارو پی لیتا ہوں یہ سب سے ہلکا گناہ ہے چھوٹا گناہ جس کو وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا وہی سب سے بھاری گناہ تھا جیسے ہی جام چڑھایا سر پہ نشاہ آیا اس نے سارا کام کر دیا معصوم کو قتل بھی کر دیا لڑکی سے زنا بھی کر لیا ایک شراب آئی سارا گناہ آگیا کوئی گناہ باقی نہیں ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں محسند احمد کی حدیث ہے ایک جوان آیا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو لیکن میری ایک شرط ہے میں زنا کرنے کا عادی ہوں جب تک مجھے زنا کی اجازت نہیں دو گئے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اللہ کے رسول اقل منتھے اقل سے بات کیا کہا او جوان میں اجازت دیتا ہوں تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ جوان خوش ہو گیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اللہ کے رسول نے حکمت سے کہا او جوان میں تم کو اجازت دیتا ہوں زنا کرنے کی چار عورت کو چھوڑ کر جس سے چاہو مکالہ وہ کسی کی مانا ہو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی بیوی نہ ہو وہ کسی کی بہن نہ ہو یا رسول اللہ کی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھسا رہے ہو اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بستی ہے کہا اے جوان غور کرو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گئے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی مکالہ کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ مو کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بان ہے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ پاتے گا گھراتے میں جو دوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالا موت کا پڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں دھیان سے سنیے گا آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لئے تیار ہے دونہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ساری حکومت آپ کی چلی جائے گا دھیان سے رکھیے گا آخری پیغام آپ نے میرا دل خوش کر دیا مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کھانا کھا کر کے بیٹھے ہیں اتنی دیر اتنی بیداری سے آپ جلسہ سن لیں گے مجھے امید نہیں تھی لیکن آپ امید سے زیادہ بہتر سن لیں اور اتنا بہتر سن لیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر جوان لڑکی ہے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے جلدی سے نکل جائے گا صرف تین منٹ کا پیغام ہے آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عبرو کی حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے ایک عورت انتقال کر گئی اس کا شہر اس سے ناراض ہے یہ عورت جنت میں جائے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ عورت جنت میں نہیں جائے ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اس کا شہر زندہ ہے عورت نماز پڑھ رہی ہے لیکن شہر ناراض ہے اس کی نماز قبول ہوگی اللہ کے رسول فرماتے ہیں سر کے اوپر نہیں جائے گی قبول ہونے کی بات تو دور کی ہے شہر کو زخم ہوا ہے اس سے خون نکل لہا ہے شہر کو زخم ہوا ہے اس سے پیپ نکل نہیں ہے عورت نے شہر کی محبت میں اس کو ہاتھ سے ساف نہیں کیا زبان سے چاٹ لیا اس کے خون کو زخم کے خون کو چاٹ لیا زبان سے پیپ کو چاٹ لیا زبان سے شہر کے احسان کا حق دا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی شہر کے احسان کا حق دا نہیں ہوگا حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرابیٹ میں بلائے بلا کر کے کہا کہ بیٹی کان کھول کر کے سنو ایک بار تم نے اپنے شہر کو نبی کو ناراض کیا نبی نے تمہیں طلاق دے دیا میں نے تمہاری طرف سے بیٹی معافی مانگی تمہارے شہر نے تمہیں ماف کر دیا دوبارہ نکاح میں لے لیا بیٹی خبردار آئندہ اپنے شہر کو ناراض مت کرنا نبی کو ناراض مت کرنا اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو زندگی بھر تم سے بات نہیں کر گیا اللہ کے رسول کی بیٹی آئی فاطمہ آپ نے پوچھا کہ بیٹی رکھ جاؤ پرے پہلے سوال کا جواب دو کیوں آئی ہو کہا علی سے خفا ہو کر کے کہا علی سے اپنے شہر سے خفا ہو کر کے آئی بیٹی علی تمہارے شہر ہیں ان کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں آوگی تو دروازہ بند ملے گا کھل نہیں سکتا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں علی تمہارے شہر ہیں شہر کو ناراض مت کرنا ناراض ہو جائیں معافی مانگ لینا اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم نے معافی نہیں مانگی شہر نے تمہیں معاف نہیں کیا تمہارا انتقال ہو گیا بیٹی میں زندہ رہا تمہاری نماز جانازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے ماں کا نام آئیشہ ہے بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں کی عمر برابر ہے ماں سوتیلی ہے بیٹی سوتیلی ہے لیکن سوتیلہ سلوک نہیں ہے ماں سے کہتی ہے ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرہ دے رہی تو ماں نے کہا کہ بیٹی کیوں مسکرہائی کیا وجہ سے مسکرہائی بے موقع کیوں مسکرہائی کام ماں خیال آیا کہ کیا خیال آیا میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو سمجھ میں آگیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا عدب بھی دینا ہے حوصلہ بھی دینا ماں تو ماں ہوتی ہے پہلا اسکول بچوں کے لیے ماں ہی ہے اس نے کہا کہ بیٹی مجھے بھی ہسی آ رہی ہے تو اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہسی آ رہی ہے ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی قبر میں جائے گی تیرے حق میں فیصلہ ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا بیٹی مجھے حسیس بات پر آ رہی ہے کہ ایک وقت میرا بھی آئے گا میں بھی قبر میں پہنچوں گی میرے حق میں فیصلہ ہوگا میں بھی جنت میں جاؤں گی لیکن بیٹی مجھے حسیز بات پر آ رہی ہے کہ جب تُو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا بیٹی جا رہی ہے سسرال اور جس وقت بیٹی سسرال جاتی ہے پورے گھر پہ قیامت آ جاتی ہے اٹھارہ سال بیٹی کو پوس کر کے جب باپ رخصت کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے کلیجہ مو کو آ جاتا ہے قیامت برپا ہوتی ہے اس موقع سے بیٹی کو ماں نے سمجھا کہ بیٹی پہلی بار سسرال جا رہی ہو رانی مد بننا نوکرانی بن جانا تمہارا شوہر تمہارے لئے نوکر بن جائے بیٹی شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا بیٹی شوہر کے ساتھ برابر گھنے پھرنے کے لئے باہر مت نکلنا ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے بیٹی جب شوہر گھر میں رہے اس کی ناک کی حفاظت کرنا کان کی حفاظت کرنا آنک کی حفاظت کرنا بیٹی نے کہا ناک اس کی حفاظت کیسے کرو کہ تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے بیٹی جب شوہر موجود رہے گھر میں تو اٹیچر فٹیچر مت رہنا ساف سترے کپڑے پہننا آنکھ میں سرما لگانا وضو کے ساتھ رہنا جب شوہر کی آنکھ تم کو دیکھے اس کی آنکھ بھی تھنڈی ہو جائے اس کا دل بھی خوش ہو جائے ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں جب پہلی بار سسرال سے لڑکی میکے آتی ہے تو گھر کی ساری محلے کی عورت گھر لیتی ہے اس سے سوال جواب ہوتا ہے ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی سبحان اللہ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ شوہر کیسے تھے تیسرا سوال ہوتا ہے کہ سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی الحمدللہ اس کے بعد چوتھا سوال ہوتا ہے کہ بیٹی ساس کیسی تھی تو لڑکی کہتی جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹا تو ماں تو ماں ہوتی ہے سمجھ گئی کہ میری بیٹی کو سب پسند ہیں لیکن ساس پسند دی ماں نے بیٹی کو عدب دیا حسنہ دیا بیٹی تمہارے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کو سب پسند ہیں ساس پسند نہیں لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو پہلی بار جو ماں کیسے تُو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی کہ میری ساس آئی تھی سو عورتوں میں مجھ کو انہوں نے چھونا تھا دیکھا سنا پسند کیا بیٹے سے شادی کرائی بہو بنا کر کے سسرال لے گئی بیٹی بس میری باگ کو کان کھول کر کے سنو یہ ساس کا احسان ہے کہ تم کو اتنے اچھے سسر ملے یہ ساس کا احسان ہے کہ تم کو اتنے اچھے شوہر ملے یہ ساس کا احسان ہے اتنی اچھی سسرال ملے بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے انشاءاللہ بیٹی کو بھی نصیحت کریں گے داماد کو بھی نصیحت کریں گے ہاتھ اٹھائے کسی پر ستم نہیں کریں گے انشاءاللہ کاش کے تم رابیہ بسری کا چلن اپنا لو خود چلا آئے کھچا کابا زیارت کے لیے خانہ داری بھی سمالو تم مسلمہ بن کے رحمت حق بھی سمت آئے گی برکت کے لیے وہ بھی اس لام میں کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دو لہ جو دادی نکی نصیحت کے لیے آپ کا جلسہ نکل گیا آپ سے میں صرف تین وعدہ لیتا ہوں جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کی جللہ کی عبادت کریں گے رسول کی اطاعت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے اور تین کان چھوڑ دیجئے میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں ہے آفت تین وجہ سے آتی ہے گناہ کریں گے آفت آئیں گے ہرام کمائیں گے آفت آئیں گے غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئیں گے آپ تین چیزوں کو چھوڑ کر کے دکھائیے میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں کہ ریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے اور حرام روزی نہیں کمائیں گے بیٹی کی شادی فری میں بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا ہے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیئر کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیئر کی تاکمتیں تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا اللہم صلی على سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبرک وسلم اللہم این نعوذ بکا من جهد البلا ودرک الشفا وسوء القضا وشماتة الاعداء ربنا حسن عقبتنا في الومور كلها وجرنے من خزی دنیا وعزاب اللہ خیر اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہگار ہیں گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مالک رات دن گناہوں میں گزرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا اے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے دستار بندی کا موقع ہے حافظ قرآن کی عظمت ہے اس کے حوالے سے ہم توبہ کرتے ہیں توبے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے ہمارے پروردگار گناہوں کے سمندر سے نکال کر سرات مستقیم پر چلنا نصیب فرما جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما بڑے بوڑھوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اے ہمارے پروردگار ان کی داری کی لاج رکھ لے ان کے سر کے بال کے لاج رکھ لے ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور زلت کے فیصلے نہ فرما آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرما ان کا سایتہ دیر قائم فرما اللہ ایمان پر اور کلم پر پخات منصیب فرما اے ہمارے پروردگار ملت کے جوان جاگ رہے ہیں اے اللہ ان کے مقدر کو جگہ دے غلط ماحول سے گناہ سے غلط روزی سے نکال کر اپنی عبادت کے لئے ان کو قبول فرما اپنے رسول کے اطاعت کے لئے قبول فرما ماباپ کی خدمت کے لئے مخلوق کی خدمت کے لئے قبول فرما بڑی تعداد میں ملت کے بچے جاگ رہے ہیں اے اللہ ان کو علم و ہنر سے محروم نہ فرما سیرت اور صورت کا مالک بنا ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما ماباپ کے دل کی مراد پوری فرما پردہ نشیمہ اور بہنے ہیں اے اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان کی آبرو کی حفاظت فرما جنت جانے والی بنا جنت لے جانے والی بنا فیشن سے ان کو نکال کر فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ عطا فرما اے اللہ جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کو قبول فرما اس مدرسے کی عظمت محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما اے اللہ اس مدرسے اور مدرسے کی رحمت برکت سے بستی کو محروم نہ فرما بستی کے لوگوں کو محروم نہ فرما اے اللہ اس مدرسے کو مسجد کو مکین مکان دونوں سے آباد فرما مبارک بات فرما خزان غیب سے اے اللہ اس مدرسے کی ضرورت پوری فرما مدرسے میں کام کرنے والے کو حوصلہ نصیب فرما اے اللہ مدرسے میں کام کرنے والوں کو عزت اور عظمت سے مالا مال فرما رسوائی اور زلت سے محفوظ فرما اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاہی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما اللہ جتنے لوگ مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا تستمیع العلیم و تب علینا انکا تتواب رحیم وصل اللہ تعالی لاخر خلقی محمد والی وصحبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین